مومی موفمنٹ کے قائد الطاف حسین نے ایم کی ایم گل گل بلتستان کے ذمہ دارانوں کارکنان کو تمام تر مشکلات اور نامبسائد حالات کے باوجود حق پرستی کے نظریے کے فروغ کے لیے محنت و لگن سے کام کرنے پر زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے ذمہ دارانوں کارکنان کو یہ خراج تحسین انہوں نے گزشتہ روز گل گل بلتستان اسیملی میں حق پرست ایم ایل اے راجہ آزم خان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے پیش کیا الطاف حسین نے کہا کہ حق پرستی کی تحریک میں نامبسائد اور مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ملک بھر میں پیغام حق پرستی کے فروغ سے خوف زدہ ناصر ایم کی ایم کے حلاف منسی اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاہم اس کے باوجود گل گل بلتستان کے ذمہ دارانوں کارکنان ثابت قدم رہے ہیں جس پر وہ زبردر خراج تحسین کے مستحق ہیں حق پرست ایم ایل اے راجہ آزم خان نے حمد افزائی اور خراج تحسین پیش کرنے پر الطاف حسین سے تشکر کا اظہار کیا اور اس اظہار کیا کہ مجھ سمیت گل گل بلتستان کے ذمہ دارانوں کارکنان آپ کی ولولا انگیز قیادت میں حقوق کے حصول کی جدو جہد جاری رکھیں گے موسیقی